والدین کی طرف سے اولاد کو جو سب سے پہلا توفہ ملتا ہے نا وہ کیا ہے کہ اس کو اچھا نام دیا جائے اب آج ایک بڑا عجب فنومنہ ہے نام تو وہ رکھنا ہے بچے کا جو پورے کراچی میں نہیں ہونا چاہیے کسی کا یہ پتہ نہیں کدھر سے لوگوں کے دماغ میں فس گیا ہے کہ بھئی نیا نام ہونا چاہیے ارے اللہ کے بندوں اتنے پیارے پیارے نام موجود ہیں اللہ کے نام ہیں اللہ کے نبی کے نام ہیں صحابہ کے نام ہیں اولیاء کے نام ہیں برکت والے نام رکھو کہیں نہیں نام وہ بتاؤ جو کہیں نہ ہو اچھا پھر وہ یونیک کے چکر میں ایسے نام رکھتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی مانا ہوتا ہے نہ کوئی سرپیر ہوتا ہے تو خدارہ ایسا نہ کریں سبحان اللہ نبی پاک کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نام میرے نام کی تعظیم کی نیت سے محمد رکھے یا احمد رکھے اللہ کریم اس تعظیم کی برکت سے ان کے ماباپ کی مغفرت فرما دے گا ماباپ کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر بچے کا نام محمد ہو یا احمد ہو اچھا پھر اس میں ایک اور عجیب بات آگئی ہے کہ اچھا چلیں قرآن سے رکھتے ہیں نام تو قرآن کھولا اور جو نام سامنے نظر آگیا وہ رکھ دیا کیونکہ مانا تو پڑھنا نہیں ہے پوچھنا ہے نہیں وہ چٹکلہ ہوا نا کہ ایک عورت کے آئے بچی پیدا ہوئی اس نے قرآن شریف کھولا سورہ کوثر بچی کا نام رکھ لیا کوثر اگلی بار پھر بچی پیدا ہوئی اب پھر سورہ کوثر کھولی بچی کا نام ونحر رکھ دیا ونحر کے معنی تو پوچھو اب دیسری بچی پیدا ہوئی بچی کا نام رکھ دیا ابتر قرآن سے رکھا ہے ابتر کے معنی تو پڑھے نسل کٹ کٹ کٹا ہوا جس کی آگے نسل ختم ہو جائے اگر قرآن سے ہی رکھنا ہے تو قرآن میں تو شیطان بھی لکھا ہوا ہے تو کیا بچے کا نام شیطان رکھ دیں گے سوچئے نا ہم اب کیوں اپنی دماغ سے فیصلے کرتے ہیں اگر آپ کو واقعی قرآن و حدیث کا کوئی نام چاہیے تو کسی عالم دین سے رافتہ کر لیں اس کا مانا لے لیں تو اپنے بچوں کے لیے اچھا نام تلاش کریں کیونکہ قیامت کے دن بچے کو اس کے نام اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا اب سوچیں اگر قیامت کے دن کسی کو پپو گڑو ٹومی پومی اس سے پکارا جائے گا تو آپ خود سوچیں نہیں کیا ہم کر رہے ہیں میرے بیٹے کو پکارا جائے اور محمد کے نام سے پکارا جائے بلال کے نام سے پکارا جائے احمد کے نام سے پکارا جائے ابوبکر کے نام سے پکارا جائے عثمان کے نام سے پکارا جائے میری بچی کو پکارا جائے تو فاطمہ کے نام سے پکارا جائے کیا معلوم بی بی فاطمہ بھی جلبہ فرما ہو اور کہیں یہ میری کنیز آئی ہے اور میری بیٹی کی مغفرت ہو جائے یہ اچھی سوچ ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں صحابہ اہلِ بیعت اور انبیاء کی برکتیں لینے والے نام ہونے چاہیے کہ بلا شیخِ طریقت امیرِ اللہ سنت کا تو بڑا انداز ہی پیارا ہے کہ آپ جب بھی کسی بچے کا نام رکھتے ہیں پہلے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں پھر فرماتے پکارنے کے لیے احمد رضا رکھ لیں پھکارنے کے لیے بلال رضا رکھ لیں پھکارنے کے لیے آپ کو اور صحابی کا نام رکھ لیں مگر نام اصلی نام محمد رکھیں تاکہ وہ جو برکت ہے حدیثِ پاک میں وہ آپ کو مل جائے